افتغار تھاکر کا عیسائی نوجوان کو اسلام قبول کروانے کا دلچسپ واقعہ 45 منٹ کے فلائٹ میں کومیڈین نے نوجوان کی زندگی بدل دی پاکستانی اداکارہ سے شادی بھی کروا دی موجودہ دور میں آپ نے غیر مسلم افراد کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بہت سارے حیران گن قصے اور واقعات سنے ہوں گے لیکن اب جو ہم آپ کو قصہ سنانے جا رہے ہیں ایسا رونگ ٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ شاید ہے آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا جس کے ہر پہلو پر زبان سے بے ساختہ یہ دو الفاظ نکل ہی آتے ہیں سبحان اللہ یہ سچی کہانی تین کرداروں کے گرد گھومتی ہے جس میں غیر مسلم کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار نبھانے والے کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے معروف مزای اداکار افتغار تھاکر ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ حیرت انگیز واقعہ سنایا تو آئیے انہی کی زبانی آپ کو بھی سناتے ہیں کہ اس پورے واقعے کا آغاز کیسے اور کہاں سے ہوا ہے ایک پورکست انٹرویو میں اداکار افتغار تھاکر نے بتایا کہ میں سویڈن سے پیریس جا رہا تھا ٹوٹل پینتالیس منٹ کی فلائٹ تھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو میں نے کہا الحمدللہ اس نے اپنے آپ کے بارے میں بتایا کہ میں کرسچن ہوں پھر جب اسے مجھ سے ایک سوال پوچھا تو میں نے معذرت کے ساتھ انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں پینتالیس منٹ میں دری لمبی بات نہیں کر سکتا اداکار نے بتایا کہ پھر میں نے ان سے کہا کہ ایک سوال آپ کرو ایک سوال میں کروں تو آگے سے اس بندے نے فوراں کہا کہ پہلے آپ پوچھ لیں افتغار تھاکر کے بقول انہوں نے اس غیر مسلم مسافر سے مخاطب ہو گر کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک بی بی کے ساتھ تیرہ اور میرا کیا رشتہ ہے کہنے لگا ہم دونوں ان کے بیٹے ہیں وہ ہماری ماں ہے اداکار کے مطابق انہوں نے دلیل کی صورت میں اس سے کہا کہ پھر تو ہم دونوں بھائی ہوئے تو جو تیری اور میری پاک ماں حضرت مریم بی بی پر الزام لگاتا ہے کیا وہ دوست ہے اور جو ان کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتا ہے کیا وہ دشمن ہے معروف کومنٹین کے مطابق اس سوال پر کچھ دیر کے لیے ہم دونوں خاموش ہو گئے پھر میں نے اس سے بولا کہ اب سوال پوچھنے کی باری آپ کی ہے جس پر وہ غیر مسلم شخص بولا کہ تم مجھے اپنا فون نمبر دو میں تم سے بعد میں بات کروں گا افتخار تھاگور کے مطابق اس کے تین دن کے بعد وہ واپس پاکستان آگئے اور پھر کچھ گیارہ دن کے بعد سعودی عرب چلے گئے انہوں نے بتایا کہ میں مکہ مقرامہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا تو اس کی کال آگئی اس نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا کہ میں ڈینیل بات کر رہا ہوں پھر اس نے پوچھا کہ اب اس وقت کہا ہو تو میں نے اسے بتایا کہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں ادھاکار کے مطابق ڈینیل کو پتا نہیں تھا کہ بیت اللہ کیا ہے میں نے اسے بتایا کہ بیت اللہ کیا ہے میں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جس کو خلو سے نیت سے مانگا جائے افتخار ٹھاکور کے بقول یہ بات سن کر ڈینیل نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا دعا مانگی ہے انہوں نے ڈینیل کو اپنا بھائی بولتے ہوئے جواب دیا کہ میں نے یہ دعا مانگی کہ میں اور میرا بھائی دونوں ایک دن بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں ادھاکار نے مائنہ خیز مسکرہت کے ساتھ بتایا کہ یہ سن کر اس کی کال کٹ گئی اور پھر اس نے میسج کر کے کہا نظیر کا فون نمبر دو میں نے اس کے ساتھ بات چیت کے دوران ذکر کیا تھا کہ میں سویڈن میں نظیر بھائی کے پاس آیا تھا افتخار ٹھاکور نے مزید بتایا کہ میں نے نمبر بھیجنے کے بعد نظیر صاحب کو بھی کال کر کے اطلاع دی کہ ڈینیل کی کال آئی گی بھائی ہے ذرا خیال رکھنا ادھاکار نے دعویٰ کیا کہ اگلے روز جیسے ہی میں مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا تو میرے موبائل پر ایک میسج آیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا یہ بات سن کر انٹرویو لینے والے میزبان کے موں سے بے ساختہی الفاظ نکلے اللہ اکبر ادھاکار کے مطابق میسج میں آگے لکھا تھا کہ میں بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میرے لئے دعا کریں افتخار ٹھاکور نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا کہ میں نے فوراں نظیر بھائی کو کال کی تو اس نے بتایا کہ دینیل جو محمد عمر بن چکا تھا وہ ساری رات میرے پاس رہا دوران انٹرویو یہ بات کہتے ہوئے ادھاکار نے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ میرے مالک نے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اتنے تحفے مجھے زندگی میں دیئے اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک اور حیرت انگیز واقع بیان کرتے ہوئے افتخار ٹھاکور نے بتایا کہ ہماری انڈسٹری کی ایک نام اور ادھاکاروں کو لکارا تھی جو غیر شادی شدہ تھی میں نے ان سے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ میری ماں بہت بیمار ہے ان کا خیال کون رکھے گا میں نے ان سے کہا کہ سب کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے والد ابھی ایک دن چلی جائیں گی تو تمہارا خیال کون رکھے گا ادھاکار نے جواب دیا کہ شو بیس کی لڑکی کا کسی کے ساتھ نگاہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد ساری زندگی تانے سہنے پڑتے ہیں ادھاکور کے مطابق جب انہوں نے ادھاکارا سے اپنا گھر بسانے پر اسرار کیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ادھاکور بھائی آپ میرا اور میری والدہ کا جتنا احترام کرتے ہیں میں نے اس سارا معاملہ آپ کی ذمہ چھوڑ دیا ہے جو دل کرتا ہے کر دو ادھاکار ادھاکور نے اس ادھاکارا کا نام تو ظاہر نہیں کیا لیکن اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ہنسے اور بتایا کہ محمد عمر تو پہلے سے پاکستان میں موجود تھا ادھاکار کے بقول وہ یہ رشتہ لے کر سیدھا ان کے پاس پہنچ گئے تو مسلم ڈینیل جو اسلام قبول کرنے کے بعد محمد عمر بن چکا تھا وہ بھی اس رشتے کے لئے فوراں مان گیا پھر ادھاکار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے آج وہ دونوں سویڈن میں بچوں کے ساتھ بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں آخر میں انہوں نے بس ایک جملہ یہ بھی بولا کہ یہ ہے مدینہ